ملتنوں کے لام علیکم ویور آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اپنے چلوزوں کی برتل کی سیٹنگ ہے وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ ان کو فیڈ ویسٹیج کو کیسے کم سے کم کر سکتے ہیں تو ویور آج ہم نے اپنے برتل ارجسٹ کیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ برتل کیسے ارجسٹ کرنا ہے ان میں سب سے پہلے سب سے رواز مٹیریل استعمال کیا باس استعمال کیا یہ لمبا سا پائپ ہے ہمارے پاس کافی لمبا دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں انچائی پر باندھا ہے باندھنے کے بعد ہم نے اس کو یہ ڈوری سے ہی در باندھا ہے اس جگہ پر پوائنٹ تھا اس کا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر پوائنٹ باندھا اور اس سیکوئنس میں چار ہم نے ہی در مگا جا جی ہے پانچوان یہ والا فٹن ہے آپ کے پاس چھٹا یہ ابھی یہ راؤن باندھنے والا ہے اس کو بھی باندھنے کے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جو بیور ہم نے بہت دو برطن باندھے ہیں کچھ یہ بہت ہے کچھ وہ تو یہ اس طرح سے برطنوں کی ترتیب ہم نے لگائی ہے کہ آپ کے جو چوزی ہے اس سے آپ کی فیڈ ویسٹیج کام ہوگی یہ ایک تو ہم نے بڑے برطن لی ہے کیونکہ ہماراپ چوزا ماشاءاللہ چھبیس دن کا ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیڈی ایڈیکٹیو ہے لیکن یہ فیڈ ویسٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے برطنوں کی یہ ترتیب اور چاہیئے کہ یہ ذرا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک سیکنس میں لگے ہو آپ کے پاس جیسے سیکنس میں تھوڑی سی ہائٹ پر جیسے جیسے مارا چوزا بڑھا ہوتا جائے گا ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ہم برطنوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے جائیں گے اس سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمارے فیڈ ویسٹیج بلکل کام ہے اس سے پہلے آپ چھوٹے ٹرے کے اندر اسعمال کرتے تھے تو وہ کام اچھا نہیں تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس سے ہمارا جو چوزا ہے وہ فیڈ کو ویسٹیج کرتا تھا یہ ہم نے جو برطن لیے یہ جو برطن آئی ہے ڈیٹھ سو روپے کا پہ ملا ہے اور یہ جو برطن ہمیں دو سو روپے میں لو ایسٹ میٹریل آپ نے پلاسٹک کا ہی لینا ہے اس کا بڑا ڈوانٹیج ہے ایک تو زنگ نہیں لگتا اس کو دوسرا ہی جلدی خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کون سا چوزا نے اس پہ باغ دول کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد ہم نے یہ فیڈر ڈرنکر بھی نیو لائے یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ اب چوزے بڑے ہو گئے تو ہم نے یہ ڈرنکر دیا ہے پینے بارے پاس موجود ہے ڈرنکر ٹھیک ہے لیکن اب یہ ڈرنکر میں اس لیے لائے ہیں ہم لوگ کہ ان کو یہ بڑے ہو گیا اب ان کا وارٹر انٹیک بڑھ گیا ہے تو اب انہیں میکسیمم جو ہے وہ ضرورت ہے وارٹر کی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فارم کے اندر لائٹنگ کا بھی شیڈیول تھوڑا سا چینج کیا پہلے وہاں پہ تھی ایک جگہ پہ اب ہم نے اس کو لائٹنگ شیڈیول بھی زیادہ دیا تاکہ ہمارا چوزا جو ہے وہ فیڈ پانی کی طرف زیادہ آئے جب یہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے کھائے گا تو اس سے اس کی گروت بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے ٹھیک ہے چینل پر پہلی بارہ آپ دوستو سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا